ناظرین و ناظرات مومینین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز حدائی ٹیلیون پر گدائی اہل بیت سید علی شان حسین آپ کا پسندیدہ ترین پروگرام دیاری ناظرین پروگرام کیجئے سوال لے کر حسب منشاہ اپنے عزیز اور محترم مہمان جناب حجت الاسلام آغاز سید عباس عبدی صاحب کے حاضر خدمت ہے اور ہمیشہ کی طرح قبلہ آج بھی آپ کے علمی سوالات کا جواب دینے کے لیے آج اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اس پروگرام میں آپ براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے جو کے لائنیں ابھی کھل گئی ہیں بلکہ کھولی جا چکی ہیں قبلہ سے آپ اپنے علمی پیاس سوالات کر کے بجھا سکتے ہیں اور اسی طرح یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح آپ کو نور بصیرت آپ کے نور بصیرت میں اضافہ کرتا جائے گا ناظرین و ناظرات اللہ تعالیٰ نے بشر نو کے لیے بہترین مذہب اسلام اور اس کے لیے بہترین نام مسلمان چنا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر توریت زبور انجیل اور پھر آخر میں رحمت اللہ العالمین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان الحمید دے کر اس دنیا میں بھیجا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے وصال کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے چلے جا رہا ہوں قرآن مجید اور اپنے اہل بیعت اگر تم دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھٹکنے نہ پاؤ گے کچھ لوگوں نے کہا کہ بعد از رسول ہمارے لئے قرآن کافی ہے اور رسول تو ہم جیسا بندہ ہے تو کیا وہ قرآن کو سمجھ پائے ہیں اور یہ جو آج ان کے نام پر ان قبائل کی طرف سے ہمیں قتل و غارتگری ظلم و تشدد اور بربریت کے میدان نظر آتے ہیں کیا یہ وہی قرآن کی تفسیر اور وہی تمسک ہے جو رسول خدا چھوڑ گئے تھے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اہباب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اہل بیعت سے تمسک کر لیا ہے اور پوری دنیا میں حسین مظلوم کے نام پر صبح و شام مجالی سے عذاب ارپا ہوتی ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حسین کا نام زندہ رکھتے ہیں کہ باوجود حسین کے سبق سے ہٹ کے جب نماز کا یا قرآن کا وقت آتا ہے تو ہم ان میں وہ تمسک نہیں دیکھتے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے جی وعلیکم صاحب مظلوم جناب علیشان صاحب مقصود سینسیدہ اسکارہ وارڈ فور سے قبلہ کے حمدی صاحب جناب کی خدمت اسلام عرض کرتا وعلیکم السلام جناب میرے دو ہیں اور میں فلوا کے اپنی تشفیق کے لیے پوچھا جاتا ہوں اس میں قتل کسی سے کوئی اختلاف والی بات تعلق نہیں ہے پہلے سوال یہ ہے کہ یزید بیس جولائی چھ سو سنتالیس عیسری میں پیدا ہوا تھا یعنی گیارہ شوال چھپی ہجری میں گیارہ شوال چھپی ہجری میں یزید پیدا ہوتا ہے تو ہم سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ امیر معاویہ شکریہ اور اس کو اٹھا کے یزید کو جا رہے تھے تو حضور نے دیکھ کے فرمایا وہ 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 جنتی نے جہنمی کو اٹھایا ہوا ہے یعنی یہ جنتی ثابت کرنے کے لیے کیا اتنا فرق ہے یا تاریخ نے اس کی پیدائش کا سال غلط لکھ دیا میرا حیرت تاریخ کی ہزاروں کتابوں میں یہ روایت یہی ہے ایک بات دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاتبے وہی ہیں امیر شام معاویہ امیر شام میرا جو ہمیں جو اطلاع دی گئی تھی ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی ہے اس میں فتح مکہ کے روز اسلام قبوط کرنے والے وہ دس آٹھ ہجری سے ہی تو حضور کی حیات تائبہ میں جب آپ نے ادان رسالت کیا تھا اس وقت سے کیا وہ غیر مسلموں کی حالت میں قرآن لکھتے تھے ماشاءاللہ 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 جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ اس کے علاوہ قبلہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ بعض احباب نے صرف اور صرف اپنے لئے قرآن بہتر سمجھا اور بعض احباب آل رسول سے تمسک رکھنے کے باوجود ان کا پیغام کہ قرآن مجید کو بھی پکڑو اہل بیعت کو بھی پکڑو اور اللہ کی نماز کو بھی پکڑو اس سے کچھ بھٹک گئے قبلہ آپ کی طرف چلتا ہوں آپ سے بعد اس کے کہ ہم آپ سے سوالات کے جوابات لیں اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ رسول خدا کا یہ جو نہائیت مشہور اسلام علیکم کون صاحب کان سے اسلام علیکم جی میرا ناکرم ہے میں مانچہ ستی بول رہا جی اکرم سی میں ایک سوال کرنا سی جی جی حکم کرو اے کچھ دو کسال ہوئے اس سے پہلے میری سیستر گی سی شامیچ بیارتان تھے جی جی وہ بھی دستے سی کہ ایک جگہ تھی خون صاف کر دے سی پہتے دستے سی پہتے دو بندے زنجیر زنی دے بچنا ہو تو ہوگی ہے جی جی اے او کلے خاتے جاندے نے مطلبے او او جائے دے انہوں دا مرنا یا مطلبے خود کچھی ہے جن کی چپڑے جی بہت شکریہ دے علاوہ کوئی سوال پوچھنا چاہوگے نہیں جی تو سی اکرم جی ٹیلی وی اندے کولی روو جو ہی تاڑیواری آن دی ہے ایدہ انشاءاللہ کمپریانسی علمی جواب اسی قبلہ کلو تان لے کے دینے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کون سب کان سے علیکم اسلام بیر بادشاہ اور سرکان سید بادشاہ گوبی اسلام علیکم شاہ جی میرا سوال پہلا تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ کیا وہ کتاب ایسا اپنی بات پر قائم رہے یا بعد میں حدیث کا سہارہ لے کر قرآن کو بھی پسے پشت ڈال دیا تو دوسرا میرا سوال یہ ہے یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ علم اگر حاصل کرنا چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ اس کا چاہی ہونا کہاں تک ممکن ہے کیونکہ ایک طرف تو سرکار فرما رہے ہیں کہ علم کا دروازہ اور پھر لوگوں کو چین جانے کی ترغیر دے رہے ہیں جب حکم رسول ہوگا تو اور تو پر بھی واجب ہوگا تو پھر یہ تاریخ میں کوئی ملتا ہے کہ لوگ چین کی طرف بڑے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی گیا بھی ہے کہ نہیں لیکن جب جنگرود میں پکارا تو قرآن کہتا ہے کہ رسول پکار رہے تھے اور جب صحابی کو محصد میں پکارا تب بھی رسول نے ہی پکارا تو پھر یہ آجائے کہ اللہ اور رسول جب پکارے تو جواب دوتا کہ تمہیں زندہ کیا جائے اور اس کا سواہِ غدیر کے کہنا کا حکم اور رسول نے پکارا اور کہیں مجھے نظر نہیں آیا اگر آپ کو آیا ہے تو میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا شکریہ بہت شکریہ شاہد بہت شکریہ اسلام علیکم کون سب کہاں سے جی والیکم السلام میں شاہد بور رہا ہوں پہلیم سے علماء حافظ صاحب کو بھی سلام والیکم میرا ایک کوئشن یہ ہے کہ حضرت علی 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 نبی پاک صلی اللہ کے وفات کے بعد جب سکیفہ میں جو خلافت حالے کشییوں کے لحاظ سے حالانکہ پہلے تین خلیفہ جو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان میں بھی وہ خموش رہے اور بلکہ جب تیسری خلاف حضرت عثمان کے پاس آئی تو اس وقت جب ان کی جان کو بھی خطرہ ہوا تو پھر بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت عمام صلی اللہ علیہ السلام کو وہاں ان کے بازت لئے معبور کیا تو جب ان کی ذاتی ذات جان کا بھی مسئلہ ہو تو پھر وہ یہ خود ہی ان کے حفاظت کر دے ہیں اگر اسلام کو بھی انہوں پچھا رہے ہے تو پھر بھی خموش مطلب ہے کوئی ایکشن وغیرہ نہیں ہوتا اس بات ملتا نہیں تو اس کا پلیز تفصیل سے بتا دی بہت شکریہ شاہد انشاءاللہ تھوڑی دل میں آپ کا جواب دیتے جی قبلہ ہمارے پاس سوال کافی کٹھے ہو گئے ہیں ناظرین سے گزارش ہے تقریب دس کے قریب ہمارے پاس سوال ہو گئے ہیں اب اگر آپ تھوڑا سا وقفہ لیں تو خواہ ہم کبلہ سے تمہید کا جواب اور پھر سوالات کا جواب لے لیں اگلے وقفے میں ہم دوبارہ ٹیلی فون کاف لیں گے جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین وخیر لاصر و بعید الحمدلللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب الزہرہ محمد بہل بیت طیبین طاردین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتاب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْقَنُوا الَّذِينَ ضَلَمُوا فَتَمَسَكُمُوا الْنَّارِ سب سے پہلے سوال سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتے ہوئے بارہا اور بارہا ہم نے اس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے جس میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ ہرگز تم ظلم کرنے والوں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو جھان ظلموں کی طرف نہ رہے ورنہ جہانم کی آگ تم کو چھولے گی اور جہانم سے کوئی تمہیں بچانے والا بھی نہیں ہوگا اگر ہم نے تاریخی حوالے سے بھی چند ہستیوں کو نہیں مانا اور ان کی طرف رجوع نہیں کیا جھکاؤ نہیں رکھا موجودہ زمانے میں بھی چند ہستیوں کو ہم نے قابل تعظیم قابل تعریف اور قابل ستائش نہیں سمجھا اور آئندہ بھی کچھ ہستیوں کو ہم نے قابل اعتناء نہیں سمجھا تو اس کی بنیاد قرآن پر عمل ہے ہم ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے نہ زبانی طور پر نہ کلامی طور پر نہ تحریری طور پر آج کل عجیب و غریب بازار گرم ہوا ہے کہ بنو امیہ کی اس وقت کی دہشت گردی کا اثر آج کے زمانے میں اور خاص کر یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں آخر کس دہشت گردی سے خوف زدہ ہو کر کوئی معاویہ ابن ابو سفیان جیسے اپنے دور کے سب سے بڑے ظالم کی سپورٹ کی جا رہی ہے اس کی طرف داری اور وقالت ہے کہ اسی سے زائد بدری صحابہ کا قاتل ہے بدری صحابہ کا قاتل اسی سے زائد بدری صحابہ کو معاویہ کے لشکر نے شہید کیا جنگ سفین میں مولا علی کے مقابل میں آیا بغاوت کی عجیب ہے کہ اگر ایک آدمی میں تھوڑی سی جرت ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے غلطی نہیں یزید کو تخت پر بٹھانا بلکہ غلطان ہے تو شور مچا جاتی ہے غلطان بہت ہلکا لفظ ہیں اب سرکار دو عالم جس کو باغی کہیں سحی بخاری میں دیکھو سحی مسلم میں دیکھو سہائی ستہ کی اور کتابوں میں دیکھو یا امار ستقتل کل فعت الباغیہ امار جو بدری صحابی میں سے ہیں ان کے بارے میں فرما آیا امار آج تم میری مسجد بنانے میں خلوص کے ساتھ محنت کر رہے ہو وقت آئے گا کہ ایک باغی فرقہ تمہیں قتل کرے گا وہ باغی فرقہ ہوگا اور کسے شک ہے کہ معاویہ کے لشکر نے معاویہ اس وقت کون سا ملہ ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے تو جب سرکار نے کسی کو باغی کہا دیا ہے اس کے لئے غلطان کا لفظ بڑی بڑا لفظ ہے ہم کیا سرکار سے بھی زیادہ صحابہ کے طرف دار ہو گئے صحابہ سرکار کے ہیں اور صحابہ کی طرف داری کے یہ ہے کہ جو صحابہ بدری صحابہ کو قتل کر دے اور اہل بیت کے مقابل میں آ جائے جنگ کرے موقع ملے تو مولا علی کے تکے تکے کر دے جنگ میں یہی ہوتا ہے وہاں کوئی حلوہ نہیں بٹا جاتا تو عجیب بات ہے کہ کیا صحابہ کی گستاخی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس میں جو صحابہ ہی کو قتل کرنے والا ہو اس کے بھی آپ احترام میں جو ہے لگے ہوئے ہیں اور ذرا فرق نہیں کرتے کہ وہی اگر بدری صحابہ تمہیں قیامت کے دن پوچھیں کہ ہمارے قاتل کی تم نے طرف داری کیونکی تو کیا جواب ہوگا کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان بے گناہ بدری صحابہ کے قاتل کی آج بھی کچھ لوگ صحابہ ہی کے نام پر طرف داری کر رہے ہوں بھئی یہی تو عجیب بات ہے آنکھوں پر پٹیاں صدیوں سے لگی ہوئی ہیں اب تو کھول دو خدا کے لیے اپنی آقبت کیوں خراب کرتے ہو کون سا ایسا تمہارا بن اومیہ کی طرف سے انا ملنے والا ہے اب کوئی اشرفیہ بھی نہیں ملنے والی اب تو آپ کو اپنی قبر کے فکر ہونی چاہیے حالانکہ کیولہ گستاخ رسول خود ہیں کہ ہمار کو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ باغی گروپ ہوگا اور یہ اس کو نہیں مان رہے بلکہ اس کو کہ غلطان بھی کہنا وہ بھی یزید کو تخت پر بٹھانے والا وہ اگر غلطان بھی نہیں کرتا ہے بغاوت بھی نہیں کرتا ہے اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر کس کی غلطی ہے تو سیدھے سیدھے اللہ پہ جالدوں کی اللہ کی مرضی تھی نعوذ باللہ من دالک یعنی اس حد تک معاویہ کی وقالت آج کے مولوی بیٹھ کے کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ ان کو مرنا بھی ہے اور قیامت کے دن یہی بدری صحابہ کھڑے ہو جائے اور پوچھیں کہ بدبخت انسانوں تم نے ہمارے قاتل کی طرف داری کی اور ہمارے خون کو بالکل نظر انداز کر دیا ہماری قربانی کے اکارت گئی حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی تو کیا ایک باغی کے لیے یہ لفظ کوئی بڑا تھا کہ کسی نے استعمال کر دیا اس میں جورت تھوڑی بہت لیکن اس کو بھی کس طرح سے بیچارے کو لتار دیا گیا اور یہ دہشت گردی دوبارہ پھر سے بنومیہ کی زندہ کر دی گئی بھائی مولا علی کا نام کسی بچے کا رکھ دیا جاتا تھا اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا کون یہی بنومیہ کے لوگ ہی کرتے تھے اور کون حیران رہ جاتا کہ جو اس حد تک ظالموں کی طرف داری میں لگے ہو اور وہ بڑے سے بڑے ظالم کی طرف داری عظیم صحابی یہی وہ عظیم صحابی ہے جو بدری صحابہ کو قتل کرتا ہے اور وہ عظیم بن جاتا ہے کاتب وحی مزاق بنا رکھا ہے شریعت کو آخری دنوں میں آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید تئیس سال قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں جبکہ وہ کفر و الہاد کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس کا باپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس کا سارا خاندان بن امیہ کا جہانمی تھا اور کفر و زلالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس نے کہا سے وحی کی کسی آیت کو لکھ دیا آخری دنوں میں مسلمان ہوا ہے اس کو کاتب وحی کا دردیا دیا جاتا ہے کیوں اس نے اپنی جگہ پر جو پروپاگنڈے کی ہے اس جھوٹ کے پلندے کو لے کر آج بھی ملہ رکھ ہیں کچھ کے تو جو بھائی ہوتا ہے حضور کی بیوی کا وہ مامو ہوتا ہے تو کیا پورے مومنین سارے کے سارے ان نو ازواج متحرات کے بھائیوں کو اپنا مامو تسلیم کرتے ہیں یہودی بھی مامو ہوگی سب مامو ہو نا کون سا کمال ہے یہ کون سے فضیلت کی بات ہے جو اس نے شام میں اہل بیت کے مقابل میں اپنے آپ کو بھی رشتے داری جتانے کے لئے پروپگنڈا کیا تھا اس کو جو ہے آپ لوگ بھی لے کے بیٹے ہوئے لکھ کر دے رہے کے بس اسی طرح تم کہو یہ ایک مزاق ہے دین کا شریعت کا عقیدے کا اور خود اپنے مسلک کا کہ آپ ایک طرف سے صحابہ کی بات کرتے دوسری طرف سے صحابہ کے سب سے بٹائے ہوئے جس نے قاتل کو قاتل کہا اس کو آپ اس سے دوبارہ وہ چیز لے رہے ہیں جس سے آپ خود گستاخ رسول معافی مانگے خود کہ آپ خود گستاخ رسول ہو گئے ہیں یہ گستاخ نہیں ہے کہ سارے خود گستاخ ہو گئے وہ ان کے قاتل کو نبی جن کو باغی کہیں اس کو آپ جو ہے نہ کر کاتب وحی اور خال المومنین اور عظیم صحابی کہے لوگوں کو سامنے روشناس کرا رہے ہیں یہ تو توہین نہیں رسالت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ میں جس کو باغی کہوں تم اس کو آ کر عظیم صحابی کہتے ہو تو میں اگر تم سے پوچھوں کہ تم نے کس بنیاد پر کہا تھا تو کہا جاؤ مولا کا دشمن ہے مولا علی کا دشمن ہے کس جگہ پر اس نے دین کے لئے کوئی اچھا کام کی ہے عجیب بات ہے عجیب بہرحال ہم دوسروں کی مسئیبت پر زیادہ رونے سے بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ پڑھے لئے کے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کے انشاءاللہ آنکھوں پر پٹی نہیں ہے اس طرح کی اندھیری نگری میں وہ نہیں رہتے بلکہ کھول کے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کس کی طرفداری میں کیا کر رہے ہیں مقصود سید صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سن چھبیس ہجری میں امیر معاویہ جو ہے وہ اس کو اٹھا کے جا رہے تھے اور رسول خدا نے کہا کہ بھئی تم ایک جنتی جہنمی کو اٹھا رہا ہے یہ کہاں سے درست بات بن جاتی ہے اگر یہ بات ہے تو زاکر نائق نے جو بات کہی تھی اس پیمانے پر اس نے صحیح بات کہی تھی ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ چوٹا سا بچہ ہی صحیح اگر حضور کی زمانے میں تھا اور وہ بظاہر اسلام لات چکا تھا تو وہ صحابی ہے اب کسی صورت اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تو اس نے رضی اللہ تعالیٰ کہا یزید کے لیے بھی لوگوں نے شور مچایا کہ یزید کو کیوں اس نے اس نے کہا یزید اگر تم ثابت کرتے ہو کہ حضور کے زمانے میں تھا تو وہ بھی صحابیوں میں آتا ہے چاہے بچہ ہی صحیح تو پھر اس کا احترامی ویسے ہونے چاہیے جیسے دیگر صحابہ کا کرتے ہو تو کیا فرق ہے معاویہ اور یزید میں کہ یزید کو ہم گالی دیں اور معاویہ کو کچھ نہ کہیں اگر وہ بھی زندہ تھا حضور کے زمانے میں اور حضور نے اگر اس نے جہانمی کہا تھا اور باپ کو جنتی کہا تھا تو یہ کہیں سے ثابت کر دے کوئی آج میں چالنج کرتا ہوں ہمارے ایک صحابہ آتے کہ ہم ایک لاکھ دیں گے ہم دس لاکھ دیں گے ثابت کر دیں کہ حضور کی یہ حدیث جو ہے صحیح سیود سند ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی شیعہ اس اس روایت کو صحیح نہیں مان سکتا نہ درائیت کے اعتبار سے نہ ہے وہ یہ کہ حضور نے دیکھا کہ ابو سفیان جناب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہو ہے اس کی مہار جو ہے معاویہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی گھوڑ میں بچہ ہے فرمایا کہ سوار پر جس کی ہاتھ میں مہار ہے اس پر اور جس کی گھوڑ میں بچہ ہے سب پر اللہ کی لانت ہو حضور بیعت کہا اور ان لوگوں نے جو خود گستاخ رسول ہیں انہوں نے اس سے کس طرح اس کو واپس مڑوایا اور وہ خور کی طرح در آل بیعت پر آکے کیوں واپس مڑ گیا یہ تو وہی جانتا ہے چلتے ایک مختصر وقفے کے طرف وقفے کے بعد اسی بیعت کو لے کر آگے چلیں گے کہ جہنمی اور یزید یزید اور معویہ ان کے مطلب کاتب وحی آج بکسود سیئل سیئل نے بہت اہم سوالات اٹھائیں بما اس ریفرنس کے جو کتابوں میں ان کی پیداش کے لیے موجود ہے تو ٹیلیوی ان کے پاس رہی آتے ہم مختصر سے وقفے کے موسیقی